ایران اور اسرائیل جنگ میں غیر جانبدار رہنے گلف کارپوریشن کاؤنسل کا فیصلہ ایران پر حملے کے لیے اپنی سرزمین نہ دینے سے اتفاق ملون نرسنگ آنن کی پھر ایک مرتبہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں دہائی توہین آمیز گستاخی ملون کی گرفتاری کے لیے ملبر میں مسلمانوں کا مطالبہ فلیمہ داکار گوویندہ ہسپیٹل سے ہوئے ڈسچارج تین دن قبل پیر میں گولی لگنے سے خویتے دوافانے سے رجوع مہاراسترہ اسیمبلی کے ڈپٹی سپیکر نرہری جروال تیسری منزل سے لگا دی چھلانگ انگریجن ریزرویشن کے احتجاج کے دوران ڈپٹی سپیکر نے کی یہ حرکت عمارت کو جانی لگی رہنے سے رہے محفوظ تیروپتی مندر کے لڈو میں گائے کی چربی کے استعمال کا معاملہ تیخیخات کے لیے پانچ رکنی کمیٹی کی تشکیل دینے کوٹ کا اعلان سی بی آئی کے دو اے پی پولیس کے دو اور فوٹ سیفٹی کا ایک عدیدار کمیٹی میں شامل اکٹوبر چھے کو تلنگانہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کریں گے دہلی کا دورہ سیلاب کی امداد میں اضافہ کرنے کی امید شاہ سے کریں گے نمائندگی مرکز نے منظور کی صرف چار سو اکیس کروڑ روپیے کی رقم تارک رامہ راؤ اور حریش راؤ کے خلاف حیدر آباد میں مختمہ دچ بی جی پی رکن پارلیمنٹ رکنندن راؤ کی شکایت پر سائبر آباد پولیس ٹیشن میں کیز دچ کانگریس حکومت کے نو ماں میں دو ہزار سے زائد ہوئی اسمت ریزی کے واقعات تلنگانہ میں خواتین غیر محفوظ سابق وزیر حریش راؤ کا الزام حیدر آباد کے پرجابون کے سامنے گردے کے آرزیا میں مبتلا مریضوں کا خاموش احتجاج آنڈرہ پردیش کی طرز پر انہیں بھی مہانہ دس ہزار روپیے وظیفہ دینے کا مطالبہ ہائیڈرا کے خلاف تلنگانہ ہائی کورٹ میں پرجا شانتی پارٹی کے صدر کے پال نے داخل کی درخواست حکومت کو نوٹس جاری سماعت چودہ اکٹوبر تک ملتوی نظامباد میں تلنگانہ پی سی سی صدر مہش کمار گوڑ کا شاندار استقبال پی سی سی صدر بننے کے بعد پہلی مرتبہ کر رہے ہیں آبائی مخام کا دورہ ناغر جنا ساغر میں ہائیڈرا کی طرح کارروائی بلدیا اور پولیس کی موجودگی میں لکشمن نامی شخص کا مکان مندب تلنگانہ کے جنئر کالیجز کو چھے سے تیرہ اکٹوبر تک دسیرہ کی تاتیلات چودہ اکٹوبر سے کالیجوں کی دوبارہ کشاد کی تلنگانہ کے جنگاؤں میں دو چودہ اور پندرہ سال کی دو لڑکیوں کی اجتماعی اسمت ریزی ہیڈراباد کے آئی ایس سدن کے سٹیٹ ہوم سے چوبی ستمبر کو فرار ہوئی تھی لڑکیاں گینگ ریپ کے الزام میں پانچ نوجوان گرفتار جادو کرنے کے الزام میں کاتون کو اسی کے گھر میں زندہ جلا دینے کا واقعہ تلنگانہ کے مدکزلے میں بیش آیا واقعہ دوران علاج خاتون کی موت پولیس نے کیا تین افراد کو گرفتار ریت کی غیر خانونی منتخلی میں مدد کرنے والے سولہ پولیس عدیدار محتر نو ازلا سے تعلق رکھنے والے تین انسپیکٹرس اور تیرہ سب انسپیکٹرس کے خلاف ملٹی زون آئی جی پی ستن آرائنا کی کار روائی ہیڈراباد ویجیوانہ خومی شہرہ پر کچھ ہی وقفے میں گاڑیوں کے درمیان تصادم ایک بس اچانک رکھ جانے پر پیچھے آنے والی مزید تین بسیں اور وین کی ایک دوسرے کو ٹکر دو افراد زخمی